موسیقی حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترق کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرو وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا سکتا یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور پانچمی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا مومن نیک سہری وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری امت پر کرم کر لے تو یہ بھی امت میں شامل ہے دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاوں سے نکال دیا گیا اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت تین اس کو صدایں ملتی ہیں ایک تو بھوکا مرتا ہے دوسرا بیاسا مرتا ہے دوسرا زلیل ہو کے مرتا ہے اور قبر کے اندر اس کو تین صدایں ہیں حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی جو اللہ کی حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے گا اور تیسری اس کے اوپر ایک اجتہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاو الاکرہ اور جب وہ دنگ مالے گا تو ستر ستر گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ دنگ مالتا رہے گا اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گے ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور جس کا حساب سختی سے لیا جائے گا وہ بچ پائے گا حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا اللہ اکبر ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا دوسرا اللہ تعالی جللہ شانہو اپنے کہر و غزب کو اس پہ اظہار کرے گا اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ساتھی آؤ میں اور آپ آج کی اس بز میں یہ پخت آزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے دوستوں کو بھی میرے والدے گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ یہ دوستی کا حق ہے اس کے لئے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے والدین بچے کے مستقبل کے لئے کتنی کوشش کرتے ہیں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر کارجوں کے اندر کتنی بھاری فیصے بھرتے ہیں کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو ماں نے دیکھا بڑا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے ماں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کیوں اولاد پڑ جائے میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو جی مستقبل ٹھیک ہو جائے یہ مستقبل کتنا ہے بیس پچیس سال کا اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو اصل مستقبل تو وہ ہے اللہ اکبر بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے کسی کا انٹرویو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائے اصل امتحان تو یہ ہے اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا اس کے لئے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں سب کچھ اولاد کو آتا ہے ہر شہ فر فر پڑتے اور گولتے ہیں دعا کنوط بھی نہیں آتی ہوتی تو ہم اپنی اولاد کے لئے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں اللہ اکبر کوشش کریں محنت کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدعمل وائزین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں آج ہمارے کچھ وائزین لوگوں کو تو واضح تلقین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتقاب کرتے ہیں اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو جاتی ہے کوئی عرص کی تقریب ہو کوئی محفل نات ہو کوئی جلسہ ہو کوئی شادی کی تقریب ہو نماز کے وقت کا پورا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ اس شاہ کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں ہمارے مساجد کے اندر تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلان صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر جب نماز کے شاہ ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لاؤڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے ازرات جماعت ہو چکی ہے اب مسجد میں آجائیں یعنی یہ نماز کو ہلکہ کرنے والی بات ہے انہوں کو کہا جا رہا ہے بلکہ بعض تو کہہ دیتے ہیں جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے اب آجاؤ کیا لینا ہے جلسے میں آ کر نے کہا نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و قریب قسم کی جو ہے وہ حرقات سکانات سرزد ہو رہی ہیں یہ جو جہل لکیبوں کا ایک غول آگیا ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ایک تو بے تہاشا القاب دوسرا دین کی روح سے ناش نائی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے چور سے کتب بناتے تھے آج کل ہم بناتے ہیں کہا تم کیسے کام پتا ہوتا یہ چور بیٹھا ہوئے ہم کہتے ہیں گھو سے زمان اور کتبے دورا بے تہاشا اور بے تکا انداز اور پھر دین کی روح سے یہ ناش نائی کہ بقائدہ اعلان ہوتا جناب جماعت ہو چکی اب تو آ جاؤ تو کیا کرنا ہے ساری رات جاک اگر شاہ کی نماز ہی نہیں پڑی تو نماز کو ہلکہ کیا گیا ہے اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے ان چیزوں کا التظام کرنا ہے ہم نے کوشش کرنا ہے اور یہ بھی ایک مسئیبت ہے کہ دربار بڑا اونچ ہے اور مسجد کے اندر جانوروں کی بیٹیں پڑی ہوئی ہیں حیثیت تو مسجد کی ہے دربار کی تو سانمی حیثیت ہے دربار پہ تین کروڑا لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش کہ زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کانت بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق میں اب لائے مسجد ہوں میں تہذیب کا پرزا موسیقی 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 موسیقی